اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ نحل سورہ نمبر سولہ میں آیت نمبر انیس سے آیت نمبر بیالیس تک چوبیس آیتیں ہیں اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور لوگ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز پائدہ نہیں کرتے جبکہ وہ خود پائدہ کیے گئے ہیں وہ مردے ہیں زندہ نہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے چنانچہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں بلا شبہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو قطن پسند نہیں کرتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمَّ ذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اور جب ان سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں لِيَهْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلِتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُغِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمَ عَلَى سَاءَ مَا يَزِرُونَ تاکہ يوم قیامت وہ اپنے کامل بوجھ اٹھائیں اور کچھ ان کے بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں جان لو برا بوجھ ہے جو وہ اٹھاتے ہیں تحقیق وہ لوگ مکر کر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے پھر اللہ نے ان کے مکر کی امارت کو بنیادوں سے آ لیا چنانچہ ان کے اوپر چھت گر پڑی اور ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ شعور نہ رکھتے تھے پھر یوم قیامت اللہ انہیں رسوہ کرے گا اور کہے گا میرے شریک کہاں ہیں جن کی بابت تم مومنوں سے جھگڑتے تھے وہ لوگ کہیں گے جنہیں علم دیا گیا تھا بے شک آج کا دن کافروں کے لئے رسوائی اور بدبختی ہے وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے تو وہ یہ کہتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا عمل نہیں کرتے تھے فرشتے کہتے ہیں کیوں نہیں بے شک اللہ کو معلوم ہے جو تم عمل کرتے تھے چنانچہ تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہو گے سو کیسا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا اور جب پوچھا جاتا ہے متقی لوگوں سے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں خیر ہی خیر ہے جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت تو یقیناً بہترین ہے اور کیا خوب ہے متقی لوگوں کا گھر جنات عدنیت خلونہا تجری من تحت الانحار لہم فیہا ما یشعون قذالک یجز اللہ المتقین یعنی ہمیشہ کے باغات ہیں وہ ان میں داخل ہوں گے ان کے نیچے نہر جاری ہیں وہاں ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے اللہ اسی طرح متقی لوگوں کو بدلہ دیتا ہے جن کو فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ کفر شرک سے پاک ہوتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے میں جو تم عمل کرتے تھے اور کافر یہی انتظار تو کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کے رب کا حکم آئے اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے فَعَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ اَسْتَحْزِئُونَ پھر انہوں نے جو کیا تھا ان کے برے نتائج انہیں پہنچے اور انہیں اس عذاب نے گھر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے وَقَارَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُمَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ اور مشرک لوگوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا ہی اور ہم اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرام بھی نہ ٹھاراتے اسی طرح ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے چنانچہ رسولوں کی ذمہ تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے وَلَقَدْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الْتَاغُوتِ فَمِنْهُمَّنَ حَدَ اللَّهُ وَمِنْهُمَّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ الظَّلَالَةِ فَصِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوس سے بچو پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض پر ظلالت ثابت ہو گئی لہٰذا تم زمین میں چلو پھر دیکھو رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا یعنی عبرتناک ہوا اے نبی خواہ آپ ان کی ہدایت کے لئے کتنی ہی حرس کریں تو بے شک اللہ جسے گمراہ کرے اسے ہدایت نہیں دیتا اور ان گمراہوں کا کوئی مددگار بھی نہیں اور وہ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا کیوں نہیں بلکہ وہ اٹھائے گا یہ اس کے ذمہ سچا وعدہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے لِيُبَيِّنَ لَهُمَ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُ أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ تاکہ ان کے لئے وہ بات واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اور تاکہ معلوم ہو جائے کافروں کو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو اس کے لئے ہمارا صرف یہی قول ہوتا ہے کہ ہم اس سے کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اور جن لوگوں نے ظلم و ستم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی البتہ ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے اور یقیناً آخرت کا عجر تو بہت بڑا ہے کاش و علم رکھتے وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ نحل سورہ نمبر سولہ میں آیت نمبر انیس سے آیت نمبر بیالیس تک چوبیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ تم لوگوں کا معبود ایک ہی ہے اس لئے تم لوگ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو وہی جاننے والا ہے چھپی چیزوں کو جانتا ہے ظاہر چیزوں کو جانتا ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا یہ لوگ جس کو گمراہ کر رہے ہیں کل قیامت کے دن ان لوگوں کا بوجھ بھی اپنے بوجھ کے ساتھ اٹھائیں گے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا فرشتہ جب برے لوگوں کی روح قبض کرنے کے لئے آتے ہیں تو دردناک عذاب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جاؤ تم داخل ہو جاؤ تو اس وقت تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اسلام لائے اس وقت کا اسلام فائد مند نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا نیک لوگوں کے پاس فرشتے آتے ہیں تو پہلے سلام کرتے ہیں دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے پاس سلام کرنے والا فرشتہ بھیجے آمین اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ تم جو عمل کر رہے تھے تو جس وقت روح نکالی جاتی ہے اسی وقت سے مومنوں کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جارا کفار مکہ کہتے ہیں فرشتے کب آئیں گے بھئی فرشتے تو عذاب دینے کے لئے آتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ لے آئے اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخری دن نہیں لائے گا یعنی آخری دن ہونے والا ہی نہیں قیامت قائم نہیں ہوگی کہا جارا جی نہیں یہ بات تو بالکل سچی ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے وہ لوگوں کو کہنا یہ ہے کفار مکہ کا کہ ہم لوگ شرک اس لئے کرتے ہیں کہ ہم کو تو یہی کہا گیا ہم کو رکا کہا گیا ہے اگر اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہیں کرتے اللہ چاہ رہا ہے اس لئے ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھاراتے ہیں نعوذ بللہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر غلط الزام لگا رہے ہیں اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے ہر امت کے اندر ہم نے رسول کو بھیجا ہے توحید کی طرف بلانے کا کام دیا ہے اور یہ کہا ہے تاہود کی پوجہ سے دور رہو یہی پیغام دیا گیا تھا رسولوں کا پیغام یہی تھا شرک سے بچانا اور توحید کی طرف بلانا پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی سیدھے راستے پر لانے والا نہیں ہے اس کے بعد یہ بیان کیا جارہا قیامت کا دن سچ ہے اور یہ چیز آ کر رہے گی اس کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں اور جن لوگوں نے ہجرت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بہترین عجر رکھا ہے وہ لوگ جانتے نہیں کیونکہ ان لوگوں نے صبر کیا ہے اور اللہ پر بھروسہ کیا ہے اس لئے ان لوگوں کے اتنا بڑا انام ملا ہے تو ناظرین اکرام میں نے آپ کے سامنے یہ مختصر سا خلاصہ بیان کیا اب ذرا کچھ تفصیل ہو جائے کچھ تفصیل ہو جائے غور کریں آیت نمبر 19 سے 21 کے درمیان اللہ ظاہر و باطن کو جانتا ہے واللہ یعلم اما تسرون اما تولنون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیت کو جانتا ہے راز کو جانتا ہے آنک کی خیانت کو جانتا ہے آنک کدھر گھوم رہی اللہ وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کے آہٹ کو جانتا ہے کس طریقے سے وہ ریگ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کوئی چھپا کر کیا کرے گا اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں پیدا کی ہے اسے لوگوں کو چاہیے کہ ایک اللہ کی عبادت کرے جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مان رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے وہ خود پیدا کیے گئے ہیں انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے اس طریقے کی کئی آیتیں ہیں سورہ صافہ سورہ نمبر سنتیس آیت نمبر پچانوے اور آیت نمبر چانوے تم خود اپنی تراشی ہوئی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو حالانکہ تم کو اور جو تم بنا رہے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اموات غیر احیاء وہ مردے ہیں زندہ نہیں ہیں دوسری جگہ پہ آیا سورہ عراف سورہ نمبر سنتیس آیت نمبر اکسو چانوے اکسو پچانوے انہالذین تدون من دون اللہ عبادن امثالکم فادعوہم فلیستجیبو لکم انکنتم صادقین بے شک وہ لوگ جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو بندے ہیں تم جیسے تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے تمہارا جواب نہیں دے سکتے اگر وہ سچے ہیں کیا ان کے پاؤں ہیں جو چل سکیں کیا ان کے پاس ہاتھ ہے جو پکڑ سکیں کیا ان کے پاس آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھ سکیں کیا ان کے پاس کان ہے جس کے ذریعے سے وہ سن سکیں آپ کہہ دیجئے تم لوگ پکارو جو ہمارے شریک ہے پھر ہمارے خلاف کرو اور ہم کو محلت نہ دی جائے اس کے بعد آیت نمبر 22 اور 23 پہ غور کیجئے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے کوئی معبود حقیقی نہیں ہے الہ حکم الہ واحد تم لوگوں کا معبود ایک ہی ہے تنہیں تنہا ہے وہ ذات واحد ہے وہ سمد ہے وہ اکیلا ہے کئی معبود نہیں ہے دو معبود نہیں ہے تین معبود نہیں ہے پورے معبود نہیں ہے اللہ تعالیٰ اکیلا ہے سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 پڑھئے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے کوئی ماباپ نہیں کوئی بال بچے نہیں اللہ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ تنہا ہے اور تنہے تنہا اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے بھلا یہ بتائیے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا کیسے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کسی کو شریک دیکھ سکتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یہ معمولی نطفے سے پیدا ہوا ہے ایک انسان جب یہ برداش نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کہیں اور چلی جائے مثال کے طور پر کسی کی بیوی یہ کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو اس کو اچھا لگے گا بالکل نہیں جب یہ کہے میں آپ ہی کی بیوی ہوں تو اچھا لگے گا تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا تو لوگ یہی کہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں الحمدللہ ہم لوگ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہی پڑتے ہیں اس لیے ایک ہی اللہ کو ماننا ہے اور ایک ہی اللہ سے ماننا ہے اس لیے غور کیجئے دیکھئے اور ایک اللہ کی نشانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں لوگوں کو چاہیے کہ ایک اللہ کو مان لے جو لوگ ایک اللہ کو نہیں مانتے ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ لوگ تکبر کرنے والے ہیں اور وہ لوگ تاجب کے ساتھ کہتے ہیں جیسے سورہ ساتھ سورہ نمبر آنٹس آیت نمبر پانچ کہ اس نے تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا یہ تو تاجب کی بات ہے کفار مکہ کہا کرتے تھے تاجب کے ساتھ یہ ایسا ہو سکتا ہے تین سو ساٹھ بطوں کو پوجھنے والے وہ کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک معبود کو مان لیں تاجب کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کیا اور کا نہیں معبود برحق ایک ہے قرآن کریم کی آیت ہے مومن سورہ نمبر چالیس آیت نمبر ساٹھ جو لوگ میری عبادت سے عزراح تکبر عراض کرتے ہیں تو ان قریب ہم جہنم میں ان سب کو زلیل کر کے داخل کر دیں گے اب آئیے غور کریں آیت نمبر چوبیس اور آیت نمبر پتیس پر کفار جو ہے وہ وحی سے روگردانی کرتے تھے اور جو لوگ روگردانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی کو نہیں مانتے اور یہ کہتے ہیں اساتیر الاولی یہ پہلے لوگوں کو قصے ہیں تو ان کا نقصان ہونے والا ہے اس لئے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے گمراہ اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ساتھ اپنے پیروکاروں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے کل قیامت کے دن دوسرے لوگوں کا بوجھ اٹھائیں گے یاد کیجئے قیامت کا منظر کیسا ہوگا سورہ عباس سورہ نمبر اسی آیت نمبر چونتیس پہنتیس چھتیس سنتیس پہ غور کیجئے اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اپنے ماں باپ سے اپنے بال بچوں سے اپنی بیوی سے ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا کل قیامت کے دن جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں اور جن کو گمراک کیا گیا ہے ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے حدیث ہے صحیح مسلم کتاب العلم کتاب نمبر سینٹالیس حدیث نمبر دو ہزار چھسو چھوہتر ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الہدن کان لہو من الاجر مثل اجور من تبعہو لا ينقص ذالک من وجورہم شیعہ ومن دعا الہی ظلالت کان علیہ من الاثم مثل اعثام من تبعہو لا ينقص ذالک من اعثامہم شیعہ جو ہدایت کی طرف دعوت دے تو اسے ان تمام لوگوں کے عجر کے مطابق عجر ملے گا جو اس کی بات کو مانے اور اس پر عمل کرے اور ان عمل کرنے والوں کے عجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی اور جس نے گمراہی کی طرف کسی کو بلایا دعوت دی تو اسے ان تمام گناہوں کے برابر گناہ ملے گا جو اس کی پیروی کریں گے اور ان گناہ کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی لوگ دوسرے لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے سورہ انقبو سورہ نمبر انتیس آیت نمبر تیرہ وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاسْقَالَمَّا اَثْقَالِهِمْ تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے برائی کی طرف جو لوگ بلار ہیں ان کا کتنا بڑا نقصان ہے خود بھی اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور دوسرے لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اس کے بعد آیت نمبر اٹھائیس اور انتیس کے اندر ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کافروں کی روح کو قبض کرواتا ہے اور فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت وہ یہ کہتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا عمل نہیں کرتے تھے پھر ان سے کہا جائے گا دردناک عذاب چکھو جہنم میں داخل ہو جاؤ جو تم عمل کرتے تھے اسی طرح قیامت کے دن ہوگا واللہ ربنا ما کننا مشرقین سورہ نام سورہ نمبر اچھے آیت نمبر تیس اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم مشرق نہیں تھے اب بولنے سے فائدہ کیا ہے وہ لوگ جھوٹ بولیں گے اور قیامت کے دن کو وہ لوگ جھوٹ لاتے تھے سورہ مجادلہ سورہ نمبر اٹھاون آیت نمبر اٹھارہ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کی روحوں کو ان کے جسموں میں داخل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا سورہ فاطر سورہ نمبر پینتیس آیت نمبر چھتیس اور نہ موت آئے گی کہ وہ مر جائیں اور نہ ان کا حضاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا اب آئیے آیت نمبر تیس اور بتیس میں غور کریں نیک لوگوں کے حالات کیسے ہوں گے جب نیک لوگوں کی روح نکالی جاتی ہے اس کا تذکرہ آیت نمبر بتیس کے اندر آیا کہ پہلے فرشتے آتے ہیں سلام کرتے ہیں پھر کہتے ہیں جو تم عمل کرتے تھے اس کے بدلے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ اور اسی وقت سے فرشتے اسے جنت کی خوشکبری سناتے ہیں آگے آیت نمبر تیس اور چونتیس میں ہے انکار کے بعد یہ لوگ عذاب کی انتظار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے اب آگے آیت نمبر پینتیس اور سیتیس کے اندر ہے مشرقین شرک کے بارے میں تقدیر کو بہانہ بناتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے ہیں اللہ چاہتا اس لئے شرک کر رہے ہیں اس کے بعد یہ ذکر ہوا آیت نمبر چھتیس کے اندر کہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا کام یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو یہ پیغام دینا تھا اور لوگوں گتوں کی عبادت سے دور رہو اس کے بعد یہ کہا گیا رسول کا کام صرف پہنچا دینا ہے آگے آیت نمبر ارتیس سے بیالیس کے درمیان ہے مرنے کے بعد اٹھنا برحق ہے سب لوگ اٹھائے جائیں گے اور وہاں لوگوں کو پتا چل جائے گا اور لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو نہیں جانتے ہیں ناظرین اکرام یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قیامت کے دن پر آخری دن پر صحیح طریقے سے ایمان رکھنے کی توفیق دعامین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ ورانا بینا محمد وعالی وصحابہ جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ